ساوی صاحب جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو دائروں کا سفر کہیں گے اور خان صاحب نے جب کل گفتگو کیا اپنے کارکنان سے تو انہوں نے کہا کہ آخری گین تک لڑیں گے یعنی وہ ڈٹے ہوئے ہیں ان کا سیاسی مستقبل آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں سیاسی جماعتوں پہ ایسی افتادیں جو ہیں افتاد پڑتی رہتی ہے اور خان صاحب کا جماعت اس وقت زیارہ تاب ہے ان کے ساتھی ان کو چوڑ کے جا رہے ہیں وقتی طور پر ان کے پارٹی جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے لیکن سیاسی جماعتیں اگر واقعی پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی تحریک ہے اور جن پہ الزام لگایا جا رہا ہے وزیر آزم سے لے کر وزیر داخلہ وزیر خارجہ وزیر دفاع سب یک زبان ہو کے یہ الزام لگا رہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سیاسی نہیں بلکہ خدا نقاض سے ایک دہشتگرد تنظیم ہے اگر ایسا ہے تو پھر تو مشکلات مزید بڑھیں گی لیکن اگر جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے ان تمام دعو کی کوئی ثبوت نہیں ہے عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے ایک سیاسی جماعت ہے لیکن ایک بات جو ہے جو اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ عمران خان صاحب کی اپنی جو ایک سوچ تھی جس میں ایک آمرانہ طرز عمل ان کا رہا تھا اپنی حکومت میں اور حکومت کے بعد اگر عمران خان صاحب کا حکومت میں آنے کے فوراً بعد یہ بیان کہ پانچھے ہزار لوگوں کو سرعام پانسی پہ لٹکا دیا جائے تو نظام درست ہو جائے گا اگر یہ عمرانہ سوچ کی اکاسی تھی یا یہ کہ میں کسی کو نہیں چوڑوں گا اگر یہ ایک جابرانہ سوچ تھی تو یہ بھی غلط ہے کہ سیاسی کارکنوں کو ملٹری کورس کے ذریعے سزائے دلوائی جائے یا ان کے مقدمے جو ہے ملٹری کورٹ میں چلائے جائیں پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں اور خود رانہ صلی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چار سو ننن میں یا پانسو کے لگ بگ مقدمات قائم ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پانچھے سات مقدمات کے علاوہ جو ہے بہت کم مقدمے ملٹری کورٹ کو ریفر کیے جا رہے ہیں لیکن میرے خیال میں پہلے اگر ان عدالتوں پہ اعتماد کیا جاتا سیول عدالتیں موجود ہیں تو زیادہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت موجود ہیں تو ان کے کتکات میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ سیول حکومتیں بھی یہ بات اسٹیبلش کروانے میں کامیاب ہو جاتی کہ یہ جو لوگ ان میں کچھ لوگ جو ہے وہ واقعی دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث ہے یا ان کا جو برہراس طرز عمل ہے وہ فوج اور ہماری جو عسکری ادارے ہیں ان کی سوچ ان کے خلاب ہے تو اس صورت میں پھر ایک رستہ نکالا جا سکتا تھا اور سیول کورٹوں کی بجائے ملٹری کورٹ میں ان لوگوں کو بجوایا جا سکتا تھا لیکن پہلی مرحلے میں بغیر کسی تحقیق کے ان لوگوں کو اگر ملٹری کورٹ کے عمل سے گزارا جائے گا تو اس وقت لوگ خاموش رہیں گے لیکن آنے والے دنوں میں یہی جماعتیں جو اس وقت برسر اقتدار ہیں ان کو بھی اسی قسم کا صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو میری نظر میں اگر خان صاحب نے کسی عمرانہ جابرانہ انداز کا اظہار کیا ہے تو موجودہ حکومت ہے اگر اس بات کی دعویدار ہے کہ وہ سیاسی عمل پر یقین رکھتی ہے اور ان کا جو ہے طرز عمل سیاسی ہے جمہوری ہے تو پہلے میرے خال میں جو سیول اور جمہوری ادارے ہیں ان پہ ان کو تقیہ کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد یہ باقی ساری چیزیں ہونی چاہیے پاکستان تیرے ایک انصاف اگر عمران خان صاحب ثابت قدم رہے اور اگر وہ ایک دن کی بھی جیل کی سختی برداشت کرتے تو شاید ان کے ساتھی اتنے بڑی تعداد میں نہ نکلتے لیکن اس کے باوجود میں یہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جماعت بھی قائم رہے گی اور عمران خان صاحب کی سیاست ان طریقوں سے ختم نہیں ہونے والی